بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب شیخ محمود اراقی کتاب دار السلام کے آخر میں مرہوم نراقی رحمت اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا جس زمانے میں میں نجف اشرف میں مجاور تھا عجیب شدید قہد پڑا ایک روز میں اپنے گھر سے نکلا اس حالت میں کہ میرے بچے بھوکے تھے اور بھوک کی وجہ سے ان کے رونے کی آواز بلند تھی زیارت عاموات مومنین کے وسیلے سے میں اپنا رنج و غم دور کرنے کے لیے وادی السلام چلا گیا میں نے دیکھا کہ لوگ ایک جنازہ لائے اور مجھ سے کہا کہ تم بھی ہمارے ساتھ چلو ہم لوگ اس لیے آئے ہیں کہ اس میت کو اس مقام مقدس کی روحوں سے ملا دے پھر وہ لوگ اس جنازے کو ایک وسی اور کشادہ باغ میں لے گئے اور باغ میں موجود قصروں میں سے ایک قصر میں لے جا کر رکھ دیا اس قصر میں راحت و آرام کے تمام چیزیں موجود تھیں میں نے جب یہ دیکھا تو میں بھی ان کے پیچھے اس قصر میں داخل ہوا وہاں دیکھا کہ ایک جوان ہے جو بادشاہوں کے لباس میں ملبوس ایک تلانی تخت پر بیٹھا ہوا ہے جب اس نے مجھے دیکھا تو مجھے میرا نام لے کر پکارا مجھے اپنے پاس بلا لیا اور تعظیم و احترام کے ساتھ پیش آیا پھر کہا کہ کیا آپ مجھے پہچانتے ہیں ارے میں وہی صاحب جنازہ ہوں جو ابھی لائیا گیا ہوں میرا نام فلا ابن فلا ہے اور میں فلا شہر کا باشندہ تھا آپ نے میرے جنازے کے ساتھ جو جماعت دیکھی تھی وہ ملائکہ تھے جو مجھے میرے شہر سے اس باغ تک لائے جو بہشت برزخی کے باغوں میں سے ایک باغ ہے جب میں نے اس جوان سے یہ باتیں سنی تو میرا رنج و غم دور ہو گیا اور میرا دل اس باغ کی سیر کی طرف مائل ہوا جب میں اس قصر سے باہر نکلا تو مجھے وہاں دوسرے کئی قصر دکھائی دیئے جب میں نے ان قصروں کے اندر دیکھا تو وہاں میں نے اپنے والدین اور کئی دوسرے رشتہ داروں کو بھی دیکھا ان لوگوں نے مجھے مہمان بنایا میں ان کے پیش کی ہوئے کھانوں سے بے حد لطف اندوز ہوا میں خوشی خوشی ان کھانوں کو تناول کر رہا تھا کہ مجھے اچانک اپنے اہل و ایال کی یاد آئی کہ وہ سب کس قدر بھوکے ہیں اس خیال سے میں اداس ہو گیا میرے والد مرہوم نے پوچھا مہدی تمہیں اچانک کیا ہو گیا میں نے کہا میرے اہل و ایال بھوک سے تڑپ رہے ہیں میرے بچوں کی رونے کی آوازیں بلند ہیں میرے والد نے کہا یہ چاولوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے اس میں سے جتنا چاہو لے لو میں نے اپنی ابا اتار دی اور اس میں چاول بھرے میرے والد نے کہا اسے اٹھاؤ اور لے جاؤ میں نے ابا کو اٹھایا اچانک دیکھتا ہوں کہ میں وادیو سلام میں اپنی پہلی جنہ پر بیٹھا ہوں البتہ میری ابا چاولوں سے بھری ہوئی ہے اسے گھر لے گیا میری بیوی نے پوچھا یہ کہاں سے لائے ہیں میں نے کہا تمہیں اس سے کیا سا روکا الگرز وہ چاول ایک عرصے تک خرچ ہوتے رہے مگر ختم ہونے کا نام ہی نہ لیتے تھے آخر کار میری بیوی نے مجھ سے بے حد اسرار کیا تو میں نے اصل واقعہ بیان کر دیا اس کے بعد اب جو میری بیوی چاول نکالنے کے لیے گئی تو وہاں اس نے دیکھا کہ چاول کا نام ہونے شان نہیں ہے یہ مختصر سی داستان جس میں ہم نے یہ جانا کہ اس دنیا کی تمام چیزیں تو ختم ہو جانے والی ہیں مگر اس کے بعد کی جو دنیا ہے اس میں جو بھی چیزیں ہیں وہ ہمیشہ باقی رہیں گے امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ مختصر سی داستان پسند آئی ہوگی آپ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ اگلی چیزیں بھی آپ تک آسانی سے پہنچ جائیں السلام علیکم ورحمت اللہ موسیقی